انفینکس نوڈ 50 سیریز پاکستان میں آنے والی ہے انٹرنیشنل ہی تو لانچ ہو چکی ہے پر پاکستان میں کب آئی گیا بھی یہ آئیڈیا کوئی نہیں لیکن اوورال موبائل فون کی لوگ کی بات کریں ایک الگ سا انہوں نے ڈیزائن جو ہے اس موبائل فون کو انہوں نے دیا ہے لوگ لائک کیمرہ سیٹ اپ جو ہے وہ آئی فون کی طرح ہی ہے لیکن کچھ الگ سا انہوں نے اس کیمرہ وغیرہ میں ڈالا ہے اوورال کب ریلیز ہوگا یہ آئیڈیا نہیں ہے بھی لیکن سپسکیشنز اس میں کیا کیا آ رہی ہیں وہ ابھی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں جب آئے گا تو یقیناً میں آپ کو تب بھی گائیڈ کروں گا اور بتاؤں گا پرائس ٹیک کی بات کرتے ہیں کہ اس کی پرائس ٹیک کیا ہو سکتی ہے اوورال موبائل سلم اور کافی یعنین قسم کا 5G موبائل بتایا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں جانے ہاں پر سب سے پہلے اس کی سپیکس کی تو پاکستان میں لانچ ڈیٹ ابھی تک کنفرم نہیں ہے تو باڈی جو ہے بلکل سلم باڈی اور ششکے والی باڈی ہے کافی بہترین قسم کا یہ موبائل ہونے والا ہے کیمرہ کی بات کریں تو پاکستان میں ٹریڈیشنل کیمرہ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈیشنل کیمرہ جو ہیں ایک سو آرٹھ میگا پکسل پلاس ٹو پلاس ٹو پرچر اور یہ چیزیں ساتھ میں مل جاتی ہیں ایک سو آرٹھ بولا دو جاتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے ہوتا ایکزیکلی سولہ یا بیس اس سے زیادہ نہیں جاتا اور وہ جو بیس اور سولہ ہوتا ہے وہ بھی بس کچھ وقت چلنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے ویڈیوز کیا ہے ملکہ تھوڑی بہت ان میں ابھی ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں پاکستان میں آ رہی ہیں کیونکہ ہر ایسا ہوتا ہے انٹرنیشنل ویرییشن جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور پاکستان میں جو چیز آتی ہے وہ کچھ اور ہی آتی ہے تو اب پاکستان میں جس طرح سے ٹیکنو سپارک پرو پلاس ٹو آیا ہے پاکستان میں تو وہ پاکستان میں ہینڈ فی نہیں ہے انٹرنیشنل کے بات کریں وہاں پر ہینڈ فی دے رہے ہیں ادھر مارکٹس میں تو اس طرح سے پاکستان میں آکھے چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ویڈیو جو ہے وہ ٹین ایٹی پہ ترڈی ایف پی ایس آپ کو ایزیلی شوٹ کر سکتا ہے فرنٹ کیم یہاں پر ابھی منچن نہیں ہے تو جیسے ہی جیسے جیسے چیزیں ہمیں ساتھ پتہ چلتی رہیں گے ساتھ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا میمری کی بات کریں تو ہمیں یہاں پر تین سے چار کیٹیگری میں موبائل دیکھنے کو ملے گا چار ایک سو اٹھائیس چھ ایک سو اٹھائیس تو آپ کو جو بھی ویرییشن چاہیے تو آپ تب لے سکتے ہو جب یہ پاکستان میں ایویلیبل ہوگا اوورال ڈسپلے کی بات کریں ایپی ایس ایل سیڈی وان ٹونٹی ہرٹس اس میں دیا جاتا ہے سائز کی بات کریں سکس پونٹ سیون انچیز کا ایل سیڈی اس میں ہونے والی ہے ریزولیشن جو ہے وہ ٹین ایٹی بائی ٹونٹی فور ہنٹر پکزلز اس میں دی گئی ہے آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو آپریٹنگ سسٹم انڈورڈ فورٹین یہاں پر دیا گیا ہے کہ چپ سیٹ کی بات کریں ہیلیو جی نائنٹی نائن یہاں پر دیا گیا ہے نوٹ الٹیمیٹ جسٹ ہیلیو جی نائنٹی نائن تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ انفینکس جسٹ ڈیزائن کو یہاں پر مارکٹ میں انٹرڈیوز کر رہا ہے یا پھر کیا کرنا چاہ رہا ہے ہر وہ جب قریب آئے گا موبائل مل اپ ڈیٹس اور موبائل لانچ ہوگا تب پتہ چل جائے گا کہ آخر اس میں اگزیکلی ہے کیا سی پیو کی بات کریں تو آکٹاکور کا پروسیسر یہاں پر سی پیو دیا گیا ہے تو بزادہ بھی ششکے والی چیزیں تو خیر اس میں جب تک میں نے یہاں پر چیزیں سب نوٹ کیے نہیں مجھے دیکھنے کو ملا تو خوبس ہوکے کچھ نہ کچھ چیزیں یہ لوگ چینج کریں تو چارجنگ جو ہے یہاں پر ابھی اویلیبل نہیں ہے کہ کتنے وات کا ہونے والا ہے تو یو ایس بی جو ہے یو ایس بی ٹائپ سی یہاں پر دی گئی ہے ساؤنڈ اویلیبل جو ہمارے میں پر ٹریریشن ہوتا ہے ساری چیزیں بیٹری جو ہے وہ پانچ ہزار ایم می ایچ آپ کو گیون دی جاتی ہے پردر جو بھی چیزیں اس میں آتی ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ باتاتا رہوں گا اب پرائز کی بات کر لیں تو یہ پرائز دوستو چھپن والے موڈل کی جو ہے وہ سیونٹی تریز ہوتا بھی آ رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈکریز ہوگی کام آئے گی آل موز 50 کے آراؤنڈ آ جائے گی دوستو چھپن والے موڈل کی میں بات کر رہا ہوں تو میں بھی اس سے اور بھی نیچے آ سکے تو اوورال میں اس موبائل کے بارے میں سلٹ آؤٹ کروں گا اور مزید آپ کو اس کے بارے میں انفارم کروں گا کیونکہ یہ جو موبائل جس ڈیزائن میں آ رہا ہے یہ ڈیزائن مجھے کافی زیادہ اس کا بہترین لگا ہے کمپیر ٹو آئر موڈلز اس کا جو باکس آ رہا ہے بلکل سلم سا باکس ہے اور موبائل بھی بلکل سلم سا آ رہا ہے تو ابھی تک کے لئے جسٹ یہی تھا نیکس ویڈیو میں ہم لوگ مزید ڈسکشن کریں گے اور جانیں گے اس موبائل کے بارے میں جب جیسے جیسے اس کی بارے میں اور ہمیں پتا چلتا رہے گا تو خوش رہیے آواد رہیے مجھے بھی اپنی دعویوں میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹھیک کیئر گوڈ بائی